جو بنیادی انسانی حقوق پا مال ہو رہے ہیں شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے لیکن ابھی نون کن کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ دو یا ڈائی سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہیں یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کے فائدے کیلئے ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں تریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ بابندی لگائیں گے یہ تریٹ کر رہے ہیں کہ جی تیروریزم کے یا آرٹیکل سکس کی تیت کا روائی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے عشنائی نہیں تھے یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں تبائیف الملوکی کو جنم دے سکے مریم بی بی اور میاں شہواز شریف یہ منڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پر بیٹے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شک نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ نے نو فروری کو پاکستان کے عوام کا منڈیٹ اتنی بری طرح چھولی کیا اور آپ نے آئین کو تھوڑا کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی زیمہ داری ہے کہ ملک میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بھی گاڑ دیا آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات پاکستان تحرین کی انصاف کے خلاف ہو یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں سنم جوید کو گرفتار کیا گیا بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ہے ابھی بھی پیش کیا گیا عدالت میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کس کو پیش کیا گیا ابھی جو کل خواتین پکڑی ہیں آفس سے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے آفس سے کل روفیس ان کے ساتھ پی ٹی آئی سے بے خبر ہیں نہیں میں تو آپ پتہ ہے نا کہ میں کسی آہ طریقے سے کنیکٹی نہیں ہوں میں بالکل آرام سے سائٹ پہ ہوں یہ گفتر سائٹ پہ کیا گیا یا خود سائٹ پہ ہوں میں میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے میں کس طرح سائٹ پہ ہوں جو خان صاحب سے ملاقات ہیں وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے یہ بار بار میں کہ چکا ہوں بھائی آپ صافی نہیں ہے یہاں تک بنو کی اعلیات کی بات ہے بڑا ہی دل خراش واقع ہے ملک میں جو عرباب اقتداریں وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پختلخواہ میں خصوصاً سردی ازلا میں امن و امان کی صورت حاضر ہیں خراب سے خرابتر ہوتی جا رہے ہیں لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ نسکری قوتوں کو لاکھ باجوا اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کیلئے لائے گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پریڈیسیسر کا فیصلہ تھا اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھئی ان کا تدارک کرنا ہے میرا ظلہ لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دو چار ہیں بنو پہلے ہمارا ظلہ ہوا کرتا تھا لکی مروت اس کی تاثیل ہوتی تھی بالکل پڑوچی ظلہ ہے اور اس جو مجمع تھا اس میں میرے ہلکے کی لوگ بھی گئے ہوئے تھے جو ویڈیوز آئی ہیں جو اطلاعات آئی ہیں اگر مجمع جو ہے وہ جو مشتہل ہوا تھا پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پر گولیاں چلائیں بارال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ میں ریاست اور کیپی حکومت جو ہے وہ ایسے معاملات میں آئیندہ کیلئے تدارک کیلئے ایک پلیسی وضع کریں یہ طرح گرفتاری ہیں دوسری طرح عدالتی مسئلہ اور جاہو ہے کب تک نارمالائز ہوتے میں آپ کو دکھائے رہے تھے جب تک جب تک چورت نہ کر لیں اور بلکل ہے ڈان نہ لیں نکلنا ہوگا روڈوں پہ سڑکوں پہ چوراؤں پہ ٹھلین مارت بھی کرنا ہوگا ایک دفعہ قوم کو نکالو بہتر گھنڈے کیلئے پاکستانی نکل جائیں پاکستان کے سڑکوں پہ اور پاکستان کے چوراؤں ہوگئے یقین کریں یہ تمام جبر کا خاتمہ ہوگا لیکن یہ اگر اسی طرح سر چھپائیں گے تو ہر روز مارکائیں گے اور میسے کیلئے جو سورشل ٹیڈیا واریئرز ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے دو سالوں نے عملی طور پہ جو شکست دی ہے ان تاغوچی طاقتوں کو ان ظلم کے پچھاریوں کو تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ان کا نیریٹیو بنتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر دیتا ہے اور یہ ان کے جمہوری اقدار ہے کہ پاکستان تاریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے اس کو جس طریقے سے بار بار یہ اس کی اپتقدس کو پامال کر رہے ہیں چادر چادے واری کو اور اچھا ہے یہ اپنی مٹھی مزید پلی کر رہی ہے مروت صاحب آپ پی ٹی آئی میں ہیں ابھی کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں سر کوئی آپ کا بیان نہیں بیان میں رائے گا یار وہ سوال کرو نا کیا چھوڑ دی ہے بھئی میں پاکستان تاریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے تو میں آج کل ذرا توڑے سے آرام سے ہوں سائٹ پہ ہوں ڈیٹھ سال اچھا مروت صاحب آپ کی اختلافات رہے ہیں رہو پاسم صاحب سے گریفتار ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس میں میں گریفتاری کی مضمت کرتا ہوں آج پی ٹی آئی نے بھو کرتال کا اعلان بھی کر دی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تین بجے تو اس پر کیا ٹیک ہے ایک کارامت ثابت ہوگا بھو کرتال مجھے علم نہیں ہے ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تین بجے بھو کرتال کیا جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے علامتی بھو کرتال ہوگا علامتی بھو کرتال جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیئے کسی بھی شکل میں ہو احتجاج جو کہ وہ جاری رکھا جانا چاہیئے پارلیمنٹیرین کے اتجاج میں آپ مجھے مجھے کیا وجہ سے سرناکی سٹی آئی کے جو پارلیمنٹ ہاؤنے اتجاج کرتے ہیں میں چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان ٹیریکین صاحب کی جتنے افیشل مٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدونی کیا جاتا ہے لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے مرونت صاحب آپ کے لئے چار رکھنے پرمیٹی بنائی گئے تھی رکھنیت موطل کرنے کے بعد آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائم مجھے آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لئے پیش دوں مرونت صاحب مریم پرواز صاحبہ کہتی ہے ہمیں پانچ سال پورے کرنے دیا جائے ججس کو انہوں نے تنقید کا رشانہ برایا ہے کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں وہ کہتے ہیں ہمیں پانچ سال پورے کرنے دیا پہلے مجھے تھوڑے شکوک ہے کہ شاید میاں نواز صریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو منڈیٹ کی چوری ہوئی جو آئینہ اور قانون کی پامالی ہو رہی ہیں اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے لیکن ابھی نون کن کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ دو یا ڈائی سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کے فائدے کیلئے ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں تریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے یہ تریٹ کر رہے ہیں کہ جی تیروریزم کے یا آرٹیکل سکس کی تیعت کا روائی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے عشنا ہی نہیں تھے یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکتے ہیں مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ منڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پر بیٹے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شک نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ نے نو فروری کو پاکستان کے عوام کا منڈیٹ اتنی بری طرح چھولی کیا اور آپ نے آئین کو تھوڑا کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی جمہداری ہیں کہ ملک میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بھی گاڑ دیا آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقلامات پاکستان دیلی کی انصاف کے خلاف ہو یہ اپنی شبیع مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں تیر افضل مروت صاحب سنم جوید کو گرفتار کیا گیا بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ابھی بھی پیش کیا گیا عدالت میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کس کو پیش کیا گیا ابھی جو کل خواتین پکڑی ہیں آفس سے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے آفس سے کل روفیس ان کے ساتھ خبر ہیں نہیں میں تو آپ پتہ ہے نا کہ میں کسی آہ طریقے سے کنیکٹی نہیں ہوں میں بالکل آرام سے سائٹ پہ ہوں یہ سائٹ پہ کیا گیا یا خود سائٹ پہ ہوں میں میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں میں کس طرح سائٹ پہ ہوں مربا صاحب کیا گیا آپ کو مربا صاحب کی برائی مربا صاحب کی برائی مربا صاحب کی برائی کب تک نارملائز ہو جائیں گے کیا اسپرکیشن کی جائیں گے مربا صاحب کیا کہنا چاہتے ہو جو خان صاحب سے ملاقات ہیں وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے بار بار میں کئی جو کروں یہاں تک بنو کی اعلیات کی بات ہے بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے ملک میں جو عرباب اقتدارے میں یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پخت الخواہ میں خصوصاً سربی ازلا میں امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب سے خرابتر ہوتی جا رہے ہیں لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ نسکری قوتوں کو لاکہ باجوا اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کیلئے لائے گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پریڈی سیسر کا فیصلہ تھا اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھئی ان کا تدارک کرنا ہے میرا زلہ لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دو چار ہیں بنو پہلے ہمارا زلہ ہوا کرتا تھا لکی مروت اس کی تحصیل ہوتی تھی اب ہم دو دالتوں میں میش میں بلکل پڑوچی زلہ ہے اور اس جو مجمع تھا اس میں میرے ہلکے کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے جو ویڈیوز آئی ہیں جو اطلاعات آئی ہیں اگر مجمع جو ہے وہ مشتہل ہوا تھا پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پر گولیا چلائے بارال بارال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ میں ریاست اور کیپی حکومت جو ہے وہ ایسے معاملات میں آئیندہ کیلئے تدارک کیلئے ایک پلیسی وضع کریں